دیکھنے میں یہ آیا کہ جب آپ بائی میل کسی کو بھیجتے ہیں تو اس کا جو ریسپونس ریٹ ہے وہ آن لائن کوئیسٹنیئر اور جو آپ جا کے خود کوئیسٹنیئر سہوے کے دوران پھل کرواتے ہیں اس سے اس کا ریسپونس ریٹ کم آتا ہے تو اس ریسپونس ریٹ جو کم آتا ہے کہ وہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ویز ہیں جو ہمیں یا وہ کون سے سٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے کہ جس سے میل کسیٹنیئر کا ریسپونس ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس میں جو پہلی بات ہے کہ جب آپ کسی کو کسیٹنیئر بھیج رہے ہیں تو آپ اس کو پروپرلی ایڈریس کریں آپ کسی کے پتے پہ بھیج رہے ہیں تو اس کو بائی نیم بھیجیں آپ اس کا صرف گھر کا ایڈریس یا دفتر کا ایڈریس لے کر صرف نہ بھیج دیں بلکہ اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ریسپوننٹ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے اس کی جنڈر کیا ہے تو اس کے اکارڈنگلی آپ اس کا ایڈریس کرتے ہوئے پھر اس کو بھیجیں تو اس کے اندر آپ جب کسیٹنیئر سینڈ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کور لیٹر بھی اٹیچ کریں اس کور لیٹر میں آپ جو ہے یہ انچور کریں کہ وہ آپ کے لیٹر ہیڈ یعنی آپ اگر آپ ریسرچر ہیں تو آپ اگر کسی یونیورسٹی میں انڈر گرائڈ کے ریسرچر ہیں یا پوسٹ گرائڈ کے ریسرچر ہیں تو اس کے لیٹر ہیڈ پہ بناو اگر آپ کسی ایجنسی یا کوپریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیٹر ہیڈ پہ وہ کور لیٹر بناو اس میں آپ نے چار مین باتوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو آپ نے اس کو پلائٹلی ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ اسٹڈی میں شامل ہو دوسرا آپ نے اس کو یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا جو ریشپونس ہے یہ کانفیڈنشل رہے گا یہ کہیں پہ پبلکلی ایکسپوز نہیں ہوگی آپ کی ایڈنٹیٹی تیسری چیز اس میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے پرپس آف دہ سٹڈی کہ آپ یہ سروے کیوں کنڈکٹ کریں اس کو ویل ڈیزائن مینر میں آپ نے اس کو بتانا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنا نیم اور فون نمبر بھی دینا ہے تاکہ اگر اس کو کوئی 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 پوچھنا ہو یا اس کی کوئی کوئی ہو کوئی کمنٹ ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکے اور اس میں جب آپ اس کو میل کوئی پوچھنیئر سنٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ بات ضرور اس کا خیال لگنا ہے کہ اس میں ریٹرن انویلپ وید سٹیم پوسٹیج وہ ساتھ شامل ہو تاکہ وہ اپنے پیسے نہ لگیں بلکہ وہ آپ کو سوال لامہ فل کرنے کے بعد جو آپ نے انویلپ بھیجا ہوا ہے ریٹرن انویلپ اور جس کے اوپر پوسٹیج سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس پر ڈال کر آپ کو جلدی سے واپس بھیجتے کوئیسٹنیر جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں جب ہم لارچ کیل سٹڈیز کر رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کی کوئیٹی یعنی اس سوال لامے کی جو پرنٹنگ کوئیٹی ہے اس کو اوپر جو ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں جس سے ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا جو آپ کا رسپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس لیے تو آپ اسے اے فور سائز پہ ہی ڈیزائن کروائے اور وہ ایک اچھے پیج پہ پرنٹ ہوا ہو اور اس کی لینٹھ بھی جو ہے وہ اپروپریئٹ ہو کہ اوورال لینٹھ جو کوئیسٹنیر کی ہے کہ وہ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس میں جو ہے ایک عام آدمی جو ہے اس کو فل ان کر لے اور کوئیسٹنیر جو ہے وہ پروفیشنلی پرنٹڈ ہونا چاہیے یعنی اس سے یہ نظر آئے کہ یہ ایک جو ہے پروفیشنل ورک ہے اور ایزی ٹو ریڈ ہونا چاہیے اس میں لائن سپیسنگ کا خیال رکھا ہونا چاہیے اگر کوئی ٹرمز ٹیکنیکل ہے تو اس کا ساتھ میں بریکٹ میں آپ یا اس کے فٹ نوٹس میں اس کا مطلب بھی آپ کو لکھ دینا چاہیے اور اس کے بارے میں کلیر انسٹرکشن دینی چاہیے آپ کو کہ آپ نے ریشپونس کیسے اس پر پروائیڈ کرنا ہے اکثر ہے ایسا نظر آتا ہے کہ بھی کوئیسٹنیر میں آپ قوانٹیٹیٹیو نمبرز لکھ دیتے ہیں فائی فور ٹری ٹو ون اور آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ گوڈز کیا کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میل کوئیسٹنیر سینڈ کرتے ہیں تو لوگ پہلے ریسپونس پہ آپ کو جواب نہیں دیتے تو اس کے لیے ریسرچر کیا کرتا ہے فالو اپ ریمائنڈرز بھیجتا ہے تو آپ دو ریمائنڈرز سٹینڈرڈ پروسیجر یہی ہے کہ آپ اپنے ریسپونڈنڈڈ کو دو ریمائنڈرز بھیج سکتے ہیں پہلا ریمائنڈر آپ اس کو ساتھ دن کے وقفے کے بعد بھیجیں اور دوسرا ریمائنڈر اس کو پھر جو ہے اس کے ایک ویک کے بعد بھیجیں اور دو ریمائنڈرز کے بعد آپ اس کو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہے دوبارہ کوئیسٹنیر کی تو آپ اس کو وہ دوبارہ بھی بھیج سکتے ہیں ہو شکتا ہے وہ جلدی میں کہیں پہ اس سے مس پلیس ہو گیا کوئیسٹنیر بھیجتے وقت آپ کو چند باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کبھی پبلک ہالیڈیز جیسے کہ ہمارے ملک میں عید کے دن ہیں پھر محرم کے دن آتے ہیں پھر سمر ہالیڈیز آتی ہیں ونٹر ہالیڈیز آتی ہیں تو ان دنوں میں آپ کوئیسٹنیرز نہ بھیجیں کیونکہ ان دنوں میں لوگ ہالیڈیز کے لیے بائے نکلے ہوتے ہیں تو میبھی وہ خود سے اس کو ریسیو نہ کر پائیں یا وہ پھر اس کو اڈریس نہ کر پائیں تو اپنے سٹڈی کے لیے کوئی سپانسرز دیکھ لیں لوکل اور جو جیسے گورنمنٹ کے کوئی ادارے کے ساتھ اگر کام کریں تو اس کے لیے آپ کوئی سپانسر دیکھ لیں اگر آپ یونیورسٹی کی میں کوئی انڈرگراد یا پوسٹ گریجویٹ کی سٹڈی کریں تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں کوئی آپ کو سکالرشپ مل جائے تو آپ کا یہ جو ہے ڈیٹا کلیکشن تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے اور جب آپ کیا پاس ایسا فنڈ ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے میل کویسٹنیر میں کوئی ایک چھوٹا سا مونیٹری انسینٹیف کوئی چھوٹا شایے گفت کوئی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کو جو ریسپانڈنٹ ہے اس کو بھی اس چیز کا حساس ہو کہ بھی آپ کا جو وقت لیا گیا ہے ایزا ریسپانڈنٹ اس کا کوئی پی آف کیا گیا ہے تو ایک چھوٹا موٹا آپ کو گفت ایڈ کر سکتے ہیں میل کوسٹنیر میں یا کوئی چھوٹا موٹا مونیٹری بینیفٹ دے سکتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جب آپ میل کوسٹنیر کو یوز کر رہے ہیں تو میپ کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے ریسپانڈس ریٹ وہ بہتر ہو جائے گا اگر آپ ان چیز ان سٹیپس کو ان پوائنٹس کو کنسیڈر کریں گے تو